سیاسی حلچل پہ ہماری نظریں جو ہے بنی ہوئی ہے اور جنہیں بھی پولٹیشن ہیں وہ بھی اپنی جو ہے طاقتوں کا اپنی قوتوں کا برپور مزائرہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور ہم بھی لگاتار ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں اسیمبلی چناؤ کافی عرصے کے بعد ہونے جا رہا ہے اور اس بار کا چناؤ کافی جو ہے متفون بھی ہے اور کافی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ ریلیاں ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اسی حوالے سے ہم ہر روز یعنی کل سے ہم نے جو پروگرام سٹارٹ کیا ہے کہ ہم ٹھیک نو بجے ساڑھے نو بجے آپ کے ساتھ روز جڑیں گے اور آپ تک جو ہے آپ کی ملاقات جو ہے نئے نئے چاروں سے کروائیں گے اسی حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج ہمارے ساتھ ہمارے میمان جب تک آتے ہیں تب تک جتنے بھی ورس ہیں وہ جڑ جائیں گے اور ان سے جب بات کریں گے تو آپ تک ضرور پہنچائیں گے اور سیاسی حالات کیا ہیں جمہو کشمیر میں وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے جس طرح سے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ جو ہے بڑے چہرے جو ہے کمپیننگ کے لیے جمہو کشمیر کا رکھ کرتے ہیں چاہے پھر وہ کانگرس کی بات کی جائے یا پھر باجپا کے کھیمے کی بات کی جائے تو بڑے چہرے جو ہے دیکھنے کو ملیں گے اور اسی مددے کو لے کر اگر آپ سے آج بات کی جائے اور آپ تک جو ہے بات پہنچائیں جائے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج خاص میمان ہیں جب تک وہ ہم تک ہمارا ہم سے جڑتے ہیں تب تک آپ سب ہی لوگ جڑ جائے گا اور کمیٹ بکس میں اپنی رائے ضرور رکھے گا تب تک ہم سب ہی لوگوں کے کمیٹس لیں گے کون کہاں سے دیکھ رہا ہے اور کس طرح کی جو تیاریاں ہیں کس طرح کا جو کس طرح کی لیڈرز جو ہیں کس طرح کی تیاریاں آپ کے ایریے میں کر رہے ہیں اور کیا کچھ ماحول ہے وہ آپ ہمارے کمیٹ بکس میں ضرور رکھ سکتے ہیں اور کمیٹ ہم سب ہی لوگوں کے لیں گے جو کمیٹ جو آئے گا ہم تک اس کو ہم ضرور لیں گے جمہور کشمیر میں کافی عرصے کے بعد جو ہے اسیمبلی چناؤ ہونا ہے اس کے لیے ہر دن آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ کبھی ایک جنڈا دیکھیں گے کبھی دوسرا جنڈا دیکھیں گے نارے دیکھیں گے آوازیں آتی رہیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کافی عرصے تک آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے نہیں کیونکہ پھر جو یہ لوگ وعدے کر کے آپ سے نکل جائیں گے اور اس کے بعد تاکہ نظر نہیں آئیں گے اور آپ کی ملاقات جو ہے تو صرف کھانڈے سے کروائی تھی جو کہ جرنلسٹ بھی ہیں ان کا بھی سنا تھا آپ نے لیکن آج کے خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں جو جو کی جتے چناب سے نہیں ہیں اور باہر سے ہیں جب تک وہ ہمارے لائیو میں جڑتے ہیں آپ سے جو ہے لگاتار ملتے رہیں گے لگاتار جو آپ تک آواز پہنچائیں گے جتے بھی ورز ہے ہمارے لائیو براڈکاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کومنٹ بکس میں رائے ضرور رکھئے گا جب تک ہمارے آج کے خاص مہمان جڑتے ہیں ہمارے ساتھ تب تک آپ کو بتا دوں جمہو کشمیر میں جو ہے الیکشن کا زور و شور جاری ہے اور بڑے چہرے جو ہیں باہر سے آنے ہیں کمپیننگ کے لئے بڑی ریلیو سے کتاب کریں گے جس میں ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا پی ایم نرندر موڈی جو ہے خود یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کتے چناب کا رکھ کریں گے اور کافی کچھ آنے والے دنوں میں کافی حلچل دیکھنے کو ملے گی آج اگر زمینی سطح کی بات کی جائے تو آج صرف اور صرف جو ہے جو نیتا لوگ جو میدان میں ہیں وہی ہیں باقی جو لوگ ہیں ابھی تک نہیں آئے ہیں بڑے کمپینر جو ابھی تک نہیں آئے ہیں خاص بات چیز کے لئے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ محجور ملک ہیں جن کا طلب ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آج ہم کتے چناب سے نکل کر آپ کو دور دراز علاقے یعنی دور دراز بسٹک کی بات کی جائے یا پھر دو دراز ایڑیا ہے جمہور پٹمیر کا وہ ہے جن ریاسی ریاسی سے ہمارے ساتھ محجور ملک محجور ملک سب سے پہلے آپ کا ویلکم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں اپنے چینل میں آپ کا اپنے ٹائم دیا اور صورتحال جو ہے جمہور پٹمیر میں آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کا دور چل رہا ہے چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنڈے اور ناظرے اور نیتا اور گاڑیاں بہت ساری چیزیں جو ہیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو کیا آپ کچھ اپ ڈیٹ ہے ریاسی اور آپ آپ جس ایڈیا میں رہتے ہیں جس کانسی چونسی میں رہتے ہیں اور اس کانسی چونسی کی بات کی جائے حلال میں آپ کے ناظرین کو اس کانسی چونسی کی بات بتانے کی کوشش کروں گا جس کانسی چونسی سے جو ہے محجور ملک آتے ہیں ریاسی میں تین حلقے ہیں آپ کو بتا دو اسمیلی جناو کی جو کانسی چونسیاں ہے تین ہیں اور محجور صاحب آپ کی کانسی چونسی جو ہے گلاب گرد بتائی جا رہی ہے اور جس کانسی چونسی سے آپ آتے ہیں فیلال اپنی ناظرین کو بتا دو انسی سے وہاں سے ایک انجنئر کچھت تھاب ہیں اور بہت بڑا تیارہ وہ بھی مانے جاتے ہیں اس کے علاوہ باجبہ سے چودری محمد اکرم صاحب ہیں وہ بھی ایک بڑا تیارہ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دو پی ڈی پی کی طرف سے جو ہے فاروق صاحب کی انقلابی ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ گلاب گرد کی حلقے کہ اگر بات کی جائے انڈیپینٹنٹ کی حیثیت سے چودری اعجاز احمد صاحب ہے اور اس کے علاوہ بھی کینیڈیٹ ہے لیکن بڑے چہرے یہی ہیں محمد صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں ہمارے انور جس کانسیچونسی میں آپ رہتے ہیں یا ریاسی کی بات کی جائے تو کس طرح کا ماحول ہے ریاسی میں اور کیا کچھ آپ کو لگ رہا ہے زمینی سطح پر کس طرف زیادہ رجان ہے دیکھیں مداصر جس طرح سے آپ نے ریاسی کی بات کی ریاسی کی تین کانسیچونسیز ہیں اور جس میں کٹرا ماتویشن دیوی کانسیچونسیز جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے بعد نئی کانسیچونسی بنائی گئی اور اس کے بعد ریاسی پروپر ہیڈکوارٹر کی کانسیچونسی اور مہر گلابگر کانسیچونسیز جس طرح سے آپ نے مہر گلابگر کانسیچونسی کی بات کی مہر گلابگر کانسیچونسی ریاسی دسٹرک کی سٹائن کی سب سے بڑی ہارٹ سیٹ مانی جاتی ہے ہارٹ سیٹ اس لئے مانی جاتی ہے کیونکہ موہر گلابور کنسٹنسی سب سے پہلے کہ اسٹی کے لئے ریزور کر دی گئی ہے اور وہاں پر جو امیدوار اسٹیم نامزد کی یعنی اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں وہ اسٹی طبقے سے وابستہ لوگ ہیں یعنی جن کے پاس اسٹی کے سٹکٹس ہیں وہی وہاں سے اسٹیم اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں ابھی تک جو چہرے اسٹیم سامنے ہیں وہ چھے امیدوار آمنے سامنے اسٹیم میدان میں ہیں اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں لیکن اس میں دو امیدوار اسٹیم سب سے کانٹے کی ٹکر پر ہے جس میں انڈیا الائنس کی بات کریں جس میں نشکانفرنس اور کانگرس کے کانگرس کے الائنس کی کریڈیٹ جو نشکانفرنس کے پینر کے نیچے اسٹیم الیکشن وہاں سے کانٹرسٹ کر رہا ہے انجینئر خرشید جنہوں نے پہلی بار پہلا ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں الیکشن میں اور سیاست کا پہلا قدم ہے ان کو اس سے پہلا ہے وہ باتو رہے چیف انجینئر پی ایم جی ایسای ڈپارٹمنٹ میں تھے وہاں سے انہوں نے نوستر نوپی آرہا ہے اس کی وجہ سے محجب صاحب ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے آپ کنٹینیو کی جائے گا آ رہی آ رہی آ رہی آپ بتا رہی تھے جی جی بتائیے گا جی جی میں بتا رہا تھا آپ کا ریاسی حلکے کی بات کر رہا تھا میں گلابگڑ سیٹ جو ہاٹ سیٹ مانی جا رہی ہے ابھی تک کیونکہ گلابگڑ کی سیٹ پر ابھی تک دو چہرے عاملے سامنے ایسے ہیں جو بلکل کانٹے کی ٹکر پر ہے جہاں تک ہم انلائز کر پا رہے ہیں کیونکہ چار امید بار جو اس ٹائم پیپل ڈیموکراتک پارٹی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں فورک انقلابی صاحب وہاں سے الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد بارتی جندہ پارٹی کی اگر بات کر رہے ہیں چودری محمد اکرم بات کر رہے ہیں جو فورمر سرپینچ ہے مہور ہیڈکوارٹر کے وہ وہاں سے انہوں نے وہاں پر میدان میں ہوتا رہا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کر رہے ہیں یہ نشکانٹ فروزرین جائے ہیں الائنس انجینئر خوشید جو نو بنت کے اجمند کی پہلا ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں الیکشن کا وہاں سے اس سے پہلے وہ نوگری میں تھے وہاں سے انہوں نے استیفہ دیا اور وہاں سے پہلا ڈیبیو ہے نشکانٹ فروزرین کے پیانند کے نیچے انہوں نے سیاست کی کیریر کی شروع اس کے ساتھ ہی ریاستی ڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے سیاست کا ایک بڑا منجا ہوا نام ہے جو باتورے آزاد میں انہوں نے آج اپنی قسمت آزمائی گلاؤگر سے کر رہے ہیں چودری آجازمہ خان جو ایک وقت جو مرہوم حاجی بلند خان صاحب کے بڑے فرزن ہیں مرہوم حاجی بلند خان صاحب جو ایک جم کشمیر کی سیاست کا ایک بڑا نام رہا ہے ان کے بڑے فرزن ہیں یہ چار امیدوار اس ٹیم آمنے سامنے ہیں پانچ تاریخ کو کل جس طرح سے سب امیدواروں نے اپنی نومنیشن فائل پھل کے وہاں پر جس طرح سے دو دن جو چار اور پانچ وہاں پر جو دو دن وہاں پر مہور ہیڈکوارٹر کو جیکنو کی ملا ایک سے ایک بڑھ کر ملا چار تاریخ کو انڈیا الائنس و نیشن کانفرنس کے امیدوار وہاں سے الیکشن کٹس کرتے ہیں ایک بار ہی بڑھ کم بیڑ ہوتی ہے وہاں پر لوگ سامنے آتے ہیں حالانکہ یہ لوگوں کے بیج میں جوش تو ضرور تھا کیونکہ دس سال کے بعد ان کو یہ موقع ملا ہے اپنی جمہوریت کا یہ بڑا تہوار بنانے کا تو اس کے بعد چار تاریخ کو نیشن کانفرنس وہاں سے اپنا نومینیشن فائل فیل کرتی ہے پانچ کو جس طرح سے ایجا زمد خان انڈیپیڈنٹ کنڈیٹ ہے وہاں سے نومینیشن فیل کرتے ہیں یعنی کہ ان دو دنوں میں جو صورتحال دیکھنوں کے ملی ایک سے ایک بڑھ کر تھی لیکن ابھی تک جو ہم انالائز کر بیٹھے ہیں جو میں اپنی طرف سے انالائز ہیا جیسے ہم اپنے کسی سیاسی جو تذیہ نکار ہیں ان سے پاس بیٹھتے ہیں تو ساپ واجہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں کانٹے کی ٹکر دو ہی بیچ ابھی تک نظر آ رہی ہے انڈیا الائنس کی جو کنڈیٹ ہے نیشن کانفرنس کے انجینر کشی صاحب ان کے بیچ میں اور چودری اجازمت خان کے بیچ یہ دو میدوار ابھی تک آپ نے سامنے میدان میں کانٹے کی ٹکر کرتے ہیں آپ نے جو بتایا انڈیپیڈنٹ کنڈیٹ جو ہیں ان کی اور جو الائنس کے کینڈیٹ ہے ان کے بیچ کافی ٹکر ہو سکتی ہے ہاں بلکل اجازمت خان کے میں اگر بات کروں نائنٹین نائنٹی سیس کے بعد اور نائنٹین نائنٹی سکس میں انہوں نے اپنی الیکشن کا پہلا ڈبیو دیا تھا اور اس ٹائم نیشن کانفرنس کے بینر کے نیچے انہوں نے الیکشن کنٹیس کی اور اس وقت انہوں نے وہاں سے ہار کا سامنہ کر رہا تھا اور اس ٹائم نیشن کانفرنس کے آج کے موجودہ وقت کے سینئر لیڈر مانے جاتے ہیں اور صاحب کا وزیر اوگلگنی ملک نے وہاں سے ان کو ہرائے تھا اس کے بعد انہوں نے دوزر دو میں گول ارناس کنسیو سے الیکشن کنٹیسٹ کیا جب گول ارناس کنسیو سے دیلیمیٹیشن سے پہلے ایک کنسیو ہوا کرتی ہے وہاں سے کنٹیسٹ کرتے آئے دوزر آٹھ کنٹیسٹ کیا دوزر چودہ کنٹیسٹ کیا دوزر بیس تک کے اس کے بعد کانگریس پارٹی کے ساتھ ان سے لکھ رہے ہیں دوزر بیس کے بعد جب اپنی پارٹی قیام میں آئی انہوں نے اپنی پارٹی کا دامن تھاما وہاں پر بطور صدر بھی رہے وہاں جمع کشمیر اپنی پارٹی کے عطا بخاری کے ساتھ انہیں برپور تعاون دیا اور موجودہ سامنے میں درماڑی تھرو کنسٹنسٹ سے چودری اجازمت خان دسٹک ڈولمنٹ کنسٹن کے سٹنگ میمبر ہے آج موجودہ سامنے اور وہ اپنی پارٹی سے جیت کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد آج پہلا ڈویو انیس سو چھانمے کے بعد دوزر چوبیس میں اجازمت خان وہاں سے کرنے جارہے ہیں دوسری طرف ان کے جو مد مقابل ابھی تک جو دیکھنے کے مر رہے ہیں وہ انجینئر کنشید جو اپنی سیاسی کریئر کا پہلا ڈویو بطور آزا انڈیا الائنس اور نشو کانپنس کے کنیڈیٹ کے طور پر کر رہا ہے اور یہ جو ابھی تک جو سرکحال وہاں پر ہے دوی امیدواروں کے پیچھ میں سامنے نمبر آئی میں جو سب جاننا چاہیں گے کافی عرصے کے بعد یعنی دس سال کا وقفہ گزر جاتا ہے اور اس وقفے کے بعد جو ہے جمعہ کٹپیر میں اسمتی چونہو ہوتا ہے تو اس دس سال کے وقفے میں کافی الٹ پلٹ ہوا ہوگا کس طرح کا ماہول ہے لوگ کیا کچھ مدب جو دس سال پہلے باجپا میں تھے یا کانگریس میں تھے وہ کنی ایسا نہیں ہے کنارہ کٹی تو ہوئی ہوگی ترقی کو ترقی کیوں لے ترقی بھی ہوئی ہوگی جبکی کئی جگہوں پر نہیں بھی ہوئے ہوگی اس کو لے کر آپ زمینی سطح پر کیا دیکھا آپ نے کیا خوشتی ہے ریاستی کی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں سیاسی پھر بدلا ہو تو ضرور ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح سے جو اس ٹائم بیجے بارتیا جندہ پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہاں سے ایک وقت ہوا کرتا تھا جب اجازمت خان کی وہ رائٹ ہینڈ مانا جاتے تھے چودری محمد اکرم انہوں نے ان سے کنارہ کا شیف ٹیار کی بارتیا جندہ پارٹی کو جوئن کے اور آج ان کے مادے مقابل کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حالکہ باجپا نے اب ایک اچھی پگڑ وہاں پر بنائی ہے ایک وقت ہوا کرتا ہے جب نیشہ کانفرنس کے ووٹ بیک مانا جاتا ہے ریاسی موہر گلابگر جو ہے نیشہ کانفرنس کے ایک اچھی خاصی پگڑ ہے اور اکثر وہاں پر جو سب سے بڑا لوگوں کی نمائنگی کی ہے وہ نیشہ کانفرنس نے کی جائے مروم حاجی بلنخان صاحب کے وقت سے لے کر عبدالغنی ملک صاحب کے وقت تک دیکھیں تو نیشہ کانفرنس نے کنٹینی ہو وہاں پر جو لوگوں کی نمائنگی کی ہے لوگوں کی ترجمہ نہیں کی ہے اب اس بات دیکھنا ہوگا کہ لوگ کس کو ترجمہ اپنا نمائندہ چنتے ہیں کس کے ہاتھ میں آنے والے پانچ سال کی لے یا اپنی باگلور کو سمال دے یا آنے والا ہے واقع شاہ چار کتمبر کو کلیر ہو جائے گا لیکن ابھی تک جو ہم سمجھ پا رہے ہیں ابھی تک دو ہی امید وارد کے بیچ میں جو کانٹے کی تکر رہے گی وہ انڈیپیڈنٹ کنڈیڈیٹ چودری آجازہ بن خان اور انڈیا آلائنس کی جو کنڈیڈیٹ ہیں انجنر کرشید انہیں دو کے بیچ میں نظر آ رہے ہیں حضرت صاحب بات اس طرح سے ہے سوال ہمارا یہ ہے کہ تین حلقے ہیں ریاسی کے کیا تین حلقوں میں آلائنس ہوا ہے ہاں بالکل ریاسی کی دو ریاسی ہیڈکوارٹر پر کانگرس نے اپنا امید وارد اتا رہا اس کے بعد کٹرہ کی کانسچونسیٹ کی اگر بات کرے وہاں پر پی کانگرس نے اپنا امید وارد اتا رہا اور مہور کلابگر سیٹ پر جو ہے وہ نشکانگرس نے وہاں پر میں نے دیٹ جو ہے نشکانگرس کو نمید رہا ہے باقی جو دو دو حلقے ہیں کیا وہاں سے کیا لگ رہا ہے آپ کو آلائنس کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ٹکر دے پائے گا جو باچپا کے کینڈیڈیٹ کو دیکھیں ریاسی ہیڈکوارٹر کے بات کریں ریاسی ہیڈکوارٹر پر جب بی جی پی ایک اچھا ووٹ بینک ہے وہاں کا اچھا ووٹ شیئر ہے کیونکہ اس سے پہلے دوزار چودہ میں جب الیکشن ہوتا ہے تو بارتے جندہ پارٹی وہاں سے جیت درج کرتی ہے اور آج بھی جس طرح سے حدبندی کمیشن ہوئی ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے بعد ایک اچھی ووٹ بینک پگڑا اور تو اس کے بعد کٹ رہا کیا اگر بات کریں کٹ رہا میں نیو کانسٹنسی اس کا بھی تو ابھی ہم کوئی ذکر نہیں کر پائیں گے لیکن جہاں تک ذراعہ بتا رہا سورسز بتا رہے ہیں ابھی تک بارتے جندہ پارٹی کی اچھی پگڑ ہے وہاں پر اگر ٹاپ پر ابھی ان دو سیٹوں پر چل رہی ہے وہ بارتے جندہ پارٹی چل رہی ہے جمہ کشمیر میں کافی آرسے کے بعد محجب صاحب الیکشن ہوتا ہے تو کیا لگ رہا ہے جہاں سورسز کے حساب سے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان سیٹ کی کافی پکڑ ہے اس بار اس ایسیمجل جناب میں تو آپ کس نظریے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں لوگ کس کو اپنا مندریٹ دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے دس سال کے بعد جمہ کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں دس سال کی ایک طویل لمبی مدت ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے اس کے بعد لوگوں کو اپنا ووٹ استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے اور اپنے نمائن دے چننے کا موقع ملتا ہے شاید یہ ہم اسے آنے والے چار افتمبر کوئی کلیر ہو جائے گا کس کے ہاتھ میں کھون باغ دو جمہ کشمیر کی سمالے گا یہ صاف ہو جائے گا لیکن ذرا جو سینیاریو ہیں وہ سب آپ کے سامنے بھی ہے لوگوں کے سامنے بھی ہے پیسی صاحب ہماری اور آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے اور کافی اچھی باتیں آپ نے کہی اور زمینی سطح کی جو بات چیز آپ نے ہم تک پہنچائی تو ہمارے جتے بھی ویورز ہیں ان تک کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے کہ آنے والے الیکشنز پہلے پھیل کے اگر بات کی جائے تو اٹھارہ کو جو ہے پولنگ ہونی ہے تو کیا کچھ میسیج دینا چاہیں گے آپ اپنے طرف سے دیکھیں میسیج جانا تک بات ہے سب سے پہلے میں میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنا یہ جمہوری حق ہے اس کو زائر نہ کریں اپنا ووڈ کاسٹ کریں جس بھی لیڈر کو آپ اپنا ووڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ اپنے آنے والے پانچ سال کے لئے اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھیں اپنا ہلسٹرکچر کو دیکھیں اپنے تعلیمی نظام کو دیکھیں ان تمام چیزوں کو مدے رہز رکھتے ہوئے آنے والے پانچ سال کے لئے یہ تمام چیزیں جو آپ اپنے مدے نظر رکھ کر اپنا ووڈ کاسٹ کریں جو آپ کو جو لگ رہا ہے کہ آنے والے پانچ سال میں ہماری نمائنگی کر سکتا ہے ہماری آواز بن سکتا ہے وہ اسے اپنا ووڈ کاسٹ کریں بہت بہت شکریہ محجو صاحب آپ نے ہمارے چینل میں آکے ہمارے یور سے بات کی بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دہرے کے لئے ناظرین آپ کو بتا دوں یہ محجو صاحب ملک ہے ان کا تعلق جو ہے ریاسی ڈسٹرک سے اور ایک پترکار بھی ہے اور کافی عرصے سے ایک پترکارتی کا جو کام ہے وہ لگاتار کر رہے ہیں آپ سے ہم بات ضرور کرتے ہیں الیکشن کو لے کر سیاسی حلچل کو لے کر اور آنے والے دنوں میں سیاسی حلچل جو ہے کافی تیز ہونے والی ہے کیونکہ اب اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے چہرے آپ کو چھتے چناب کی بات کی جائے آپ پورے جمہو کشمیر کی بات کی جائے تو وہ دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا جو ہماری کمیٹ بکس میں آئے گا اس کا کمیٹ ضرور لیں گے اس سے اس کا نام بھی لیں گے مضمی الملک جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں غالبا یہ دوڑا بلکل دوڑا کانسیچنسی سے ہیں ان نے دوسرا کمیٹ کیا ہے نے بتایا کہ وان مین آرمی اولی میراج ملک ہاں جی بلکل ابھی تو ہوا بتا رہی کہ دوڑا سے میراج ملک جو ہے کافی ان کی لہر چل رہی ہے آنے والے وقت بتائے گا سہرہ کس کے سر جاتا ہے اس کے علاوہ جاوید احمد ہائی لکھتے ہیں امتیاز احمد وانی واح لکھتے ہیں اور امتیاز احمد وانی آپ دونوں میں سے ہوسٹ کون کر رہا ہے بلکل امتیازہ میر کر رہا تھا ویکی رانہ ڈوڑا ویسٹ سے اونلی سورنویر سنگھ جرال جو ہے بلکل کل کی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی ایک خبر ایک چینل پہ تھی سورنویر سنگھ جرال اور جو انڈیپنڈنٹ کینیڈیٹ ہیں اور الائنس کے کینیڈیٹ جو ہے پردیپ ڈاکٹر پردیپ بلندپور کے وہ ویڈیو تھی اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کافی شور گل دیکھنے کو ملا لیکن آنے والا کل بتائے گا دونوں پارٹیز کے اگر بات کی جائیں انڈیپنڈنٹ کینیڈیٹ سورنویر سنگھ اور ساتھ میں ڈاکٹر پردیپ اور کافی جوش دیکھا جوانوں میں اور کافی یہ بھی بتایا گیا کہ ایڈیوٹسٹریشن نے جو پرمیشن دی تھی تو وہ ایک ہی جگہ کے لیے تھی تو کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ شور دیکھنے کو ملے گا لوگوں سے اپیل یہی ہے کہ آپ کا جمہوری حق ہے آپ ڈیموکریسی کو مضبوط کیجے گا اور لڑائی جگڑے کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ صرف اپنا ووٹ کاسٹ کیجے گا آپ جس کو بھی کرنا چاہیں گے اپنا ووٹ ڈالیے گا ڈیموکریسی کو مضبوط کیجے گا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ امتیاز احمد وانی لکھ رہے ہیں نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیں اچھا جی بالکل یہ آپ کا کہنا ہے ہم نہیں بول سکتے ہیں آپ کا اپنا اپنی اپنی ہے آپ کس کو اور آپ کا اپنا حق ہے کس کو آپ چاہتے ہیں اس کے علاوہ تنویر احمد لکھتے ہیں میراج ملک زندہ آباز اچھا اس کے بعد جو ہے میجور دونوں ہم سب بلکل ناظرین آپ نے دیکھا کہ بہت سارے کمیٹس آئے ہیں ہم نے آپ تک پہنچ آئے اور آپ کی کیا کچھ رائے ہے جمہ کشمیر میں آنے والے دنوں میں سیاسی حل چل اور تیز ہو سکتی ہے اور بڑے چہرے دیکھنے کو ملیں گے اور کل کے کے لیے جو بتایا جا رہا ہے سورس کے حوالے سے خبر ملی ہے کہ امیت شاہ جو ہے جمہو کا دورہ کریں گے اور بڑے بڑے نیتا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران پرتابگڑی جو ہے وہ بھی چھتے چناب کا دورہ کریں گے بتایا یہ جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں بہت عرصے کے بعد یہ حق ہم سب کو ملا ہے اور ہم سب مل کر اس جمہوری حق کو جو ہے لوگو جو ہے اپنا قیمتی ووٹ جو ہے دے کر اپنا مستقبل جو ہے تیہ کر سکتے ہیں اور یہ کافی عرصے کے بعد جو حق ملا ہے اور جمہوریت کو ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا ہر وقت یہی میسیج رہتا ہے کہ آپ جو ہے پہلے فیز میں اٹھارہ اٹھارہ کو جو پہلے پہلا فیز کے لیے جو ہے ووٹنگ ہونی ہے آپ جو در جو نکلے گا اپنے گروں سے اور ووٹ کاسٹ کیجئے گا کل ہم آپ کی ملاقات جو ہے جنوبی کشمی رہ جائیں گے جہاں پر ہمارے خاص میمان ہوں گے ان سے آپ کی جو ہے کل بات کرائیں گے ٹھیک نو بج کر پندرہ منٹ پر ہم کل پھر آپ سے روبرو ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہے انٹین ٹریویو نیولز اپنے میزبان مدصروانی کو دیجئے اجازت خدا حافظ